بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرفی چینل کے تمام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام گدشتہ نشست میں آپ لوگوں نے یتیموں اور دیگر جتنے بھی وہ معاملات ہیں جن میں امانت اہل حق کو سپرد کرنے کی رب تبارک و تعالیٰ نے تعقید فرمائی تفصیل کے ساتھ میں یہ معاملات آپ نے سماد کیے آئیے ناظرین اکرام آج کس نشست میں سور نسا کی آیت نمبر چھے کی تفصیل سماد کرتے ہیں میں نے آخری نشست میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور شیخ علیہ السلام نے آیت نمبر پانچ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آخری جو جملہ یہ کہا تھا کہ یتیم سے جو اچھی بات کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حکم فرما رہا ہے تو اس کی ایک مثال دی تھی کہ یتیم سے ایک کہو کہ بیٹا یہ مال تمہارا ہے میں تو صرف اکمانتدار ہوں جب تو جوان ہوگا تو یہ تیرہ مال تجھے سپرد کر دوں گا اس کے بعد میں آپ نے فرمایتا کہ یوں ہی عورتوں سے بھی وعدہ کرو کہ ان کا دل خوش رہے یہ جو وعدہ ہے نا اس کی تھوڑی تفصیل ہے ناظرین نگرام یعنی ہماری اسلامی جو ماں بہنیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بیوی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھا برطاو رکھو اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سے کچھ اس وقت گفتگو کریں گے آج صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو سرکار حضور الشیخ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے بھی وعدہ کرو کہ ان کا دل خوش رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری بیوی ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے کپڑے دلا دیں یا مجھے کانوں کی بالیاں لا دیں مجھے نیکلیس دلا دیں یا مجھے کہیں گھومانے لے جائیں یا مجھے ہوتل میں کھانا ہے اس طرح سے اب اگر اس وقت فیل وقت اگر مطلب ریسینٹلی اگر ہمارے پاس اس وقت کوئی اگر ابھی گنجائش نہیں یا وقت نہیں ہے یا دوسرا کوئی پرابلم ہے ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان سے جڑک کر کے یہ مت کہہ دو کہ ہم مطلب یہ کرتے ہیں کہ بیوی نے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کی اٹلا بڑا کپڑا پڑھلا چھے اتنے سارے کپڑے پڑھے ہوئے اور تجھے بھی اور کونسا کپڑا چیئے اور کتنا کپڑا چیئے یا کہ ہم گھر ماتا نے کسو بھاؤ تو نہ دی گھر میں تجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے تجھے ہمیشہ باہر کی کھانے کی پڑھی رہتی ہے اس طرح کے کڑک اور سخت جملے کہنے کے بجائے اگر ہم اسے مطلب آگے اگر ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اچھے سے کہہ دیں اسے کہ اگر بیوی نے یہ کہا ہے کہ مجھے باہر کھانے جانا ہے تو آپ اگر اس وقت نہیں جا سکتے ہیں کوئی پرابلم ہے تو آپ کے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ویکنڈ پر انشاءاللہ پکا اس ویکنڈ پر یعنی سنڈے نائٹ جو ہے یا سٹڈے نائٹ جو ہے اس پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ اس طرح سے آپ پھر تب دیکھا جائے گا اس کے بعد سنیچر آنے کے بعد سنڈے آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ تب کی بات تب ہے تو یہ جو وعدہ ہے نا یہ اس طرح سے وعدہ کر لیں ان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت اگر تم اس کو نبھا نہ بھی سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گنے گار نہیں ہوگے اتنی اجازت شریعت نے شوہر کو عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے اگر اس طرح کے کوئی وعدے کر لیتا ہے اور پھر اگر وہ نبھا نہ سکے تو جھوٹا یا وعدہ خلافی کرنے والا یہ سارے مطلب کے اسے ٹائٹل نہیں دی جائیں گے بھلے بیویاں دے دیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اتنی لیکن تم یہ نہ کرو کہ اسے جھڑک کر کے اس کا دل مت توڑ دو ہے نی اس کی اجازت نہیں دی تم کو یہ وعدہ کر لینے کی اجازت دی ہے پھر بھلے تم اسے نبھا نہ سکو تو گنے گار نہیں ہوں گے لیکن اس کے کہنے پر اس کا دل توڑ دینا کڑک اور سخت جملے کہہ دینا اور آنکھوں میں اس کے آسو آ جائے اس بات کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی خیال رکھیں یہ تو یہ جو خوشگوار جو بولی بولنا ہے نا اچھی بھاشا اچھی لینگویج یہ اس کا مطلب یہ ہے حضور شیخ علیہ السلام نے جو کہا کہ عورتوں سے بھی وعدہ کرو کہ ان کا دل خوش رہے اب آئیے ناظرین کرام اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں آیت نمبر چھے میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبْتَلُ الْيَتَعْمَا اور جانچتے رہو یتیموں کو یعنی تم ان کا ٹیسٹ لیتے رہو چیک کرتے رہو انہیں کس بات حَتَّى اِذَا بَلَغُنْ نِكَاح یہاں تک کہ وہ جب نکاح کو پہنچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا تو اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ان میں اب سمجھ بوجھ آگئی ہے یہ اب ہشیار ہوگئے اگلی آیت میں کہا تھا کہ اگر وہ نہ سمجھے تو ان کو مال ان کے حوالے مت کرو لیکن چیک کرتے رہو یعنی تم ان کو ٹریننگ دیتے رہو انہیں تم آزماتے رہو انہیں کام پر لگاؤ اور پھر دیکھو کہ میں نے سی یہ دیا تھا اس روپے کا اس نے تھوڑی سو روپے کا اس نے کیا کیا سمال کر کے رکھتا ہے یا اسے اڑا دیتا ہے زائے کر دیتا ہے تو اگر تم یہ دیکھو کہ وہ مطلب سمال رہا ہے فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اب دے ڈالو ان کا مال ان کو وَلَا تَأْقُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُو اور نہ کھاؤو اس کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی کہ بڑے ہو جائیں گے آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فرماتے ہیں اور جاشتے رہو یتیموں کو اگر وہ لڑکے ہیں تو عقل و تمیز حفاظتِ مال اور خرید و فروخت کی باریکیوں سے ان کی آزمائش کرتے رہو یعنی مال سمال رہا ہے یا نہیں اور یہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے تو کیسے خریدتا ہے کیسے بیچتا ہے اسے آتا ہے اس کی جو باریکیاں کیسے بھاوتاؤ کیا جاتا ہے کیسے کس چیز کو بیچا جاتا ہے اور کس طرح سے سودا کیا جاتا ہے اس کی جو سارے مطلب کے اتار چڑھاؤ ہے اسے پتا ہے یا نہیں ہے کاروبار کرنے کا طریقہ دھندہ کرنے کا طریقہ تم آزماتے رہو فرماتے ہیں اگر وہ لڑکے ہیں تو اور اگر لڑکیاں ہیں تو بات کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ گھر کے کامکاج کرنے کا جو طریقہ ہے اسے انہیں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے گھر کو کیسے سمالا جاتا ہے گھر کی چیزیں کیسے رکھی جاتی ہے گھر کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور گھر کا سارا منیجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں لڑکیوں کو پتا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے یہ چیز تمہیں آزمانہ ہے فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی حد کو پہنچے یعنی بالک ہو جائیں تو اگر تم نے مانوس دیکھا ان کو سمجھ بوجھ سے یعنی ان میں سمجھداری کے آثار موجود نظر آئیں اور وہ دینی حیثیت سے نیک اور دنیا کے معاملے کو درست رکھنے والے ہو گئیں تو پھر دے ڈالو ان کو ان کا مال جو امانت کے طور پر تمہارے پاس محفوظ ہوں اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَا قُلُوْهَا اِسْرَافُمْ وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُمْ اور اے ان یتیموں کے والیوں یا مرہوم نے اپنے یتیم بچے جس کے حوالے کیے تھے وہ سارے لوگ سن لے کہ ان یتیموں اور ان یتیموں کے مالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے کیا فرما رہا ہے کہ تم ان یتیموں کا مال جلدی جلدی اس خرچہ کر کے ختم کرنے کی فراق میں نہ رہو یہ ہوتا ہے کہ یتیم کا مال ہے بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے حوالے کرنا ہے اس سے پہلے کہ یہ بڑا ہو کھا کے ختم کر دو اس کو تاکہ نہ رہے مال اور نہ دینا پڑے مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے یتیموں کے والیوں تم نہ کھا جاؤ ان کا مال ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں کہا تھا کہ میں نے تم کو یتیموں کا مال میں سے کھانے کی اجازت دی تھی کیوں؟ تم محنت کر رہے ہو ان کو سمال رہے ہو ان کے پیچھے وقت دے رہے ہو اور اپنا دماغ کھپا رہے ہو اپنی فیزیکلی ہو اور آپ منٹلی تم ان کے پیچھے بلکل بیزی ہو تو اتنے ساری محنت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ کھانے کی اجازت دی تھی لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کھا کر کے ختم کر دو تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ جہاں اجازت دیتا ہے نا اتنی ضرورت تھی وہاں تک اجازت دی بعد میں پابندی لگا دی کہ نہیں اور وہ بھی شرطیں لگائی پھر اگر ان شرطوں پہ تم کھرے نہیں اترتے ہو تو پھر پابندی کہ نہیں یہ کی نکاح بس اس کے علاوہ نہیں اجازت نہیں ہے تمہیں اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو ایسی یہاں پر یتیموں کا مال تمہاری محنت کے عوض میں کچھ کھانے کی اجازت دی تھی لیکن اس کے ایک حد ہے کہ بھئی اتنی حدے کے ضرورت جتنا ہی تم نے استعمال کرنا ہے زیادہ زیادہ خرچہ کر کے ختم کرنے کی پھراک میں نہ رہو فرماتے ہیں فضول طور پر اور حد سے تجاوز کر کے یعنی اس سے زیادہ جو قاضی نے مقرر کر دیا ہو یا محتاجی کی صورت نے حفاظت اور نگرانی کی واجبی جو اجرت ہوتی ہے اس سے زیادہ جلدی جلدی استعمال کر کے اسے ختم نہ کر دو اس خیال سے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو سارا مال ان کے سپرد کر دینا پڑے گا تو جلد سے جلد کھا پی کر کے اسے ختم کر دو تاکہ کچھ نہ بچے جو یتیموں کے حوالے کرنا پڑے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ومن کانا غنیا فلیستعفیف یہ مال کھانے کی اجازت اسے دی تھی جو ضرورت مند ہو یعنی ایک ایسا بندہ ہے کہ اگر وہ ان یتیموں اور ان یتیموں کے مال کی حفاظت میں لگ گیا ہے تو یہ اپنے خود کی کوئی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنائی نہیں پا رہا ہے اور اگر وہ کرنے جاتا ہے تو یہاں پر ان کا ضائع ہو جاتا ہے ایسے بندے کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ تُو اپنے اس میں سے نہ کر انہی کا سنبھال اور اس میں سے جو کچھ بھی مل رہا ہے نا ان کا موری اس میں سے تُو تھوڑا بہت استعمال کر لے یہ نہیں کہ کھا پی کر کے سارا اندھا کر دے تا پیلا ایسا نہ ہو لیکن جو بندہ مالدار ہے وَمَنْ کَانَا غنیًا اور جو خود مالدار ہو فَلْ يَسْتَعْفِفُ تو وہ بچا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا اور اب رہ گیا وہ جو خود مالدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں بزاتِ خود اپنے لیے یا اپنوں کے لیے یا جس کا مال ہے اس کے سوا کسی کے لیے تصرف کرنے سے بچا کرے یعنی جو مالدار ہے وہ نہ اپنے لیے اس میں سے کچھ لے نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے نہ ہی ان یتیموں کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کے مال میں سے کچھ لے اس میں سے اگر کچھ لینا ہے تو ان یتیموں کے لیے لینا ہے اگر کوئی پیسے جو ہے اگر اس میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو ان یتیموں کے لئے کپڑے خریدنے ہیں ان یتیموں کے اسکول کی فیس بھرنی ہیں ان یتیموں کے کھانے کے لئے کچھ لینا ہے تو وہ ان کے مال میں سے لے باقی ان یتیموں کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرنے کو ان کے مال میں سے نہ لے ہاں اور جو کوئی ان لوگوں میں سے جن کے قبضے میں یتیم کا مال ہے فقیر اور محتاج ہو تو وہ کھا لیا کرے ضرورت جتنا یعنی انصاف کے ساتھ بقدر حاجت اور اسی قدر جتنی اس کی محنت کی مزدری ہو کھانے اور کپڑے کے نام پر لے لیا کرے پھر جب تم ان کا مال واپس کرو تو گواہ بنا دو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو محتاج ہو تو وہ کھا لیا کرے بقدر مناسب فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ فرماتے ہیں تو جب تم ان کا مال ان کو واپس کرو تو گواہ بنا لو کہ دیکھو میں ان کا یہ مال اتنا میرے پاس تھا اور تم دو گواہ چار گواہ ہو جاؤں میں یہ مال ان کے سپرد کر رہا ہوں وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے پھر حساب لینے والا فرماتے ہیں یعنی ان کے اس اقرار پر کہ ہم نے اپنا مال پا لیا تاکہ تم میں اور ان میں جھگڑا نہ پیدا ہو اپنے معاملات کو درست رکھو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا یعنی قیامت کے روز ان سب کا حساب لے گا یا انہیں ان کے عمال کی جزا دے گا فرماتے ہیں زمان جاہلیت میں عرب کی ایسی عادت تھی کہ عورتوں کو تو بلکل وراست میں سے حصہ دیتے ہی نہیں تھے ایسے ہی جو کم عمر بچے ہوتے تھے نا ان کو بھی محروم رکھتے تھے یعنی عرب کا یہ رواز تھا کہ جسے اگر بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جو بیوہ ہے اور اس کے جو کم عمر کے بچے ہیں تو اس مرنے والے کے جو بھائی ہوتے تھے نا یعنی ان بچوں کا جو چاچا وغیرہ جو ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس مرنے والے کی جائدات پر قبضہ کر لیتے تو نہ ہی عورت کو کچھ دیتے تھے نہ ان بچوں کو کچھ دیتے تھے اور یہ کیوں نہیں دیتے تھے ان کی ذہنیت ان کی سوچ یہ تھی کہ جائدات میں تو حصہ اس کا ہونا چاہیے جو طاقتور ہے جو جہاد کرتا ہے جو جنگ کرتا ہے جو دشمن کا مقابلہ کرتا ہے جو مال کی حفاظت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو ان سب کو سمالتا ہے اس کو یہ سب کا قبضہ ملنا چاہیے یہ عورتیں کیا کرتی ہیں یہ بچے کیا کر سکتے ہیں تو ان کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا یہ بس کھانے اور پہننے جتنا ان کو دیا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ زمان جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ مال تو اسی کے واسطے ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ جنگ کر سکے تلوار چلا سکے نیزہ چلا سکے مال غنیمت پر قبضہ اور تصرف کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی وراست کا یہی قانون جاری تھا یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون ام قحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپہ رحمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوث بن سامیت جو کہ مشرب بھئی سلام تھے ان کی وفات ہو گئی میں ان کی ایک بیوہ ہوں اور میری ان سے تین لڑکیاں ہیں اور عوث بن سامیت نے کافی مال چھوڑا ہے جس مال پر ان کے چچرے بھائی کزنس قبضہ کر چکے ہیں اور ان لوگوں نے مجھ کو اور میری بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا ہے اس درخواست کو سمات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوث کے چچرے بھائیوں کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا کیا انہوں نے جو فریاد کی ہے حضرت ام قحد نے وہ صحیح ہیں اس کا تیار سلالہ یہاں پر تو یہی طریقہ رائج ہے کہ ہم عورتوں کو اور کم عمر کم سن بچوں کو ہم کچھ نہیں دیتے ہمارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام قحد کی اس داد پر اس فریاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارا ظالمانہ جو اصول ہے نا یہ اب ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی یہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور واضح کر دیا گیا کہ جب یتیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ جائیں تو وہ یتیم بچیں اس وراثت کے مستحق ہونے میں بلکل برابر ہیں اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں اور نہیں وراثت کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ زیادہ مال چھوڑا ہے تو ملے گا کم چھوڑا ہے تو نہیں جو بھی چھوڑا ہے یتیموں کو بھی ملے گا اور اس مرنے والی کی جو بیوہ ہے نا اس کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا ہر چند کے حصے کی مقدار میں فرق ہوتا ہے زیادہ مال چھوڑا ہے تو زیادہ مال کے حق دار ہوں گے کم مال چھوڑا ہے تو کم مال کے حق دار ہوں گے لیکن حق دار تو ضرور ہوں گے اسی طرح میت کے ساتھ ان کا جو اٹیچمنٹ جو ہے نا اس میں بھی فرق ہوتا ہے تو جو میت کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ رکھتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہو جائیں گے جو میت کے ساتھ انڈائریکٹ رشتہ رکھتے ہیں جیسے ایک ہوتا ہے کہ میت کا بیٹا اور ایک ہوتا ہے میت کا پوتا تو میت کے بیٹے مرہوم کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مرہوم کو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ پوتے کو اگر کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آگے قرآن شریف میں فرما رہا ہے فرماتے ہیں مثلا میت کا ایک بیٹا ہو اور ایک یتیم پوتا تو بیٹا میت کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ رکھتا ہے اور یتیم پوتا جو ہیں وہ بیٹے کے وسیلے سے بیٹے کے واسطے سے اس دادا کا وہ رشتہ دار ہوا اور یتیم پوتا اس مرنے والے کے دوسرے بیٹے کے واسطے سے لاحق ہے اس لیے بیٹے کے ہوتے ہوئے یتیم پوتا محروم رہے گا یعنی مرنے والے کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اس کا بیٹا تھا اس کی اولاد تھی تو اب میت کا جو دوسرا جو والا جو بیٹا ہے چونکہ وہ اپنے باپ کے ڈائریکٹ اولاد ہیں اور یہ پوتا جو ہے نا یہ دوسرے بیٹے کے ذریعے سے اپنے دادا کے رشتے میں لگتا ہے تو فرماتے اس دوسرے بیٹے کی وجہ سے پوتے کو وراثت میں سے کچھ ملے گا نہیں وہ حق تار نہیں ہے لیکن اگر یہ چاچا جو ہے یا یہ بڑا ابا جو ہے یہ اگر اپنے ان بھتیجوں کو اگر کچھ دینا چاہے ان کے دادا یا اپنے باپ کی وراثت میں سے تو بڑی نیکی کا کام ہے اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فرماتے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائز اہل فرائز کو یعنی فرائز کہتے ہیں وہ رشتے دار وہ وارث دار جن کا حصہ اللہ نے قرآن مجید میں فرض کر دیا کہ ان کو تو ملے گا ہی یعنی ان وارثوں کو جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر فرما دیے گئے ہیں وہ حصے ان کو آتا کر دیے جائیں اس کے بعد باقی کی جو پروپرٹی بچتی ہے یعنی مرہوم نے جو بھی پروپرٹی چھوڑی ہے اس میں سے جو جو حصہ جن جن کو دیا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کا چھٹا حصہ ہوگا بیوی کا اگر اولاد ہے تو آٹھوہ حصہ اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ شوہر کا اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ یہ جو اہل فرائز جو ہے نا کہ بیٹی اگر ایک ہے تو اس کا اتنا بیٹیاں اگر دو ہیں تو ان کا اتنا یہ سارے جو اہل فرائز ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ پھر وہ میت کے جو سب سے قریبی جو مرد ہے نا ان کو دے دو فرماتے ہیں قریبی وارثدار کے ہوتے ہوئے دور کے وارثدار محروم ہو جاتے ہیں تو اے ایمان والو زمان جاہلیت کے ظالمانہ قانون کی پہریوی نہ کرو اور آؤ اسلام کے انصاف والے قانون کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ تو سنو لِلرِجَالِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُون مردوں کے لئے حصہ ہے جو چھوڑ گئے ان کے ماباپ اور قرابتدار وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُون اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے جو چھوڑ گئے ان کے ماباپ اور ان کے رشتے دار یہ نکال دو کہ مردوں کو تو ان کے رشتے دار مال چھوڑ جائے تو مل جائے گا اور عورتوں کو نہیں ملے گا نہیں عورتوں کے رشتے دار بھی اگر مال چھوڑ جاتے تو عورتوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا مِمَّا قَلَّ مِنْحُوْ اَوْ قَسُرُ چاہے وہ مال کم چھوڑے یا زیادہ چھوڑے عورتوں کو بہرحال حصہ دیا جائے گا نصیب مفرودہ اور وہ حصہ مکرر ہے بیوی کا حصہ مکرر ہے ماں کا حصہ مکرر ہے بیٹی کا حصہ مکرر ہے فرماتے ہیں تفسیر میں مردوں کے لئے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو یعنی یہ جو تم نے ظالمانہ قانون بنایا نا کہ کم سن بچے ہوں گے تو حصہ نہیں ملے گا نہیں 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 وہ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ان کو حصہ ملے گا اس مال میں سے جو چھوڑ گئے ان کے ماباپ اور رشتے دار یوں ہی عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ گئے ان کے ماباپ اور ان کے رشتے دار وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو یہ حصہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکرر کیا گیا ہے تو زمانہ جاہلیت کا یہ قانون جو تھا نا یہ اصول جو تھا کہ عورتوں کو اور کم عمر بچوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا اسلام نے اس قانون کو ختم کر دیا کہ نہیں اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بچے اگرچہ کم سن ہو ان کا حصہ لگے گا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بلے وہ بیوہ عورت ہے لیکن اس کا بھی حصہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی وراثت کے تعلق سے پورا رکو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگلی دو تین آیتوں کے بعد یہ پورا رکو آرہا یہ پورا رکو ہے جس میں تمام ورزداروں کے حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں فَإِنْ كُنَّا نِسَان پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لئے دو تہائی کا اور اگر ایک ہو تو اس کے لئے باپ کی وراثت میں سے آدھا اگر بیٹے نہیں ہیں تو یہ پورا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اور عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انصاف سے اوپر یعنی انصاف تو یہ ہے عدل تو یہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا یہ انصاف ہے لیکن بھلائی یہ ہے کہ پوتا یتیم ہے تو دے دو یار کچھ اللہ تعالیٰ برکت دے گا آگے رب تبارک و تعالیٰ اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان چیزوں کو کہ یتیم اور مسکین کو دے دیں آپ اللہ آپ کو عطا کرے گا یعنی حصہ لگتا تو نہیں ہے لیکن دینے کا اللہ تعالیٰ اب دیکھو نا رب تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ یتیم پوتے کا حصہ بیٹے کے ہوتے ہوئے لگتا تو نہیں ہے اور وہی رب ان یتیموں کے بارے میں سفارش کر رہا ہے اور اگر کوئی دنیا کے کسی عہدے کا بڑا اگر کوئی بندہ ہم سے سفارش کر دے ہم کے طرح اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے تو چلو جانے دو کیا پیسوں کے لئے پھر کہنا دے دیتے ہیں اب اس رب سے بڑا کون ہوگا کائنات میں اتنی بڑی ذات پاک ہم سے یہ کہے کہ دے دو یتیموں کو تھوڑا اب اگر ہم اس کے کہنے پر دے دے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس دینے پر آپ کو کتنی برکتیں عطا فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ